پاکستان ایک ایک رول کر کے ایم کیوں میں یہاں مہجر کا ووڑ لے وہاں سندھی پی پی سندھیوں کا ووڑ لے ایسی سیچویشن نظر آ رہی ہے مسلم رحمان الرحیم انتیاز دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف ایک نظریاتی جماعت ہے اور اپنے نظریے پہ قائم ہے پہلے دن سے اب تک انتیاز پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت میں رات کے ساڑھے چار وجہ ساڑھے چار سال کے بعد ہی ان کو یاد آیا کہ بھئی لوکل گورنمنٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے رات و رات جو ٹیلر میڈ گھر بیٹھے ڈیزائن کر کے اپنے مطابقت سے جو انہوں نے ایک فریم بنایا ہے لوکل آرڈیننس کا تیم سو نو صفات پہ مشتمل ساڑھے چار بجے تو آمر ایسے کام کیا کرتے ہیں یہ جمہوریت کا نام لے کر سندھ کھپے 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 کا نعرہ لگا کے سندھ کو کھپا دینے کی جو ان کی فلوسفی ہے اس کو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کیونکہ یہ سسٹم کیوں لے کر آئے ہیں کیونکہ پہلی بات پیپلز پارٹی کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ موطرمہ بینظیر بھٹو کہہ کر گئی ہیں کہ الیکشن سے پہلے جب اگر لوکل گورنمنٹ فارمیشن ہو تو داٹ مینز یہ موطرمہ کے الفاظ ہیں کاش کاش موطرمہ کے قاتل تو نہیں پکڑے لیکن ان کی الفاظ کی تھوڑی سی پازداری یہ لوگ کر دیتے اور اگر ان کی نزدیک میں اسیمبلیز کی کوئی اوقات نہیں کوئی ویلیو نہیں اسیمبلیز میں کوئی بات اٹھائی جانے کے قابل نہیں تو تالہ لگا دے بند کر دیں اسیمبلیز کو کیوں اتنا اتنا خرچہ ہو رہا ہے عوام کا پیسہ ماں پہ کٹ رہا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ یہ سندھ کے مفاد میں بالکل نہیں ہے درائنگ روم پولیٹکس ہے راتوں کو سندھ کی عوام اس کو اچھی طرح ریجیکٹ کرنا بھی جانتی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی سندھ کی جتنی سیاسی جماعت اس چیز پر ان کا موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم ہرگز 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 اس آرڈیننس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے ایٹ اینی کاؤس ہم پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ جمہوریت کا بہترین ایک اس کا سٹرکچر ہوتا ہے اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے اور وہ قسم کی لوکل گورنمنٹ ہم چاہتے ہیں جیسے یوکے میں آج ہے انڈیا میں بھی لوکل گورنمنٹ ہے لیکن وہ صحیح معنوں میں ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ سنٹرلائزیشن آف پاور ہو جائے ایک صوبے میں ڈھائی کروڑ کی آبادی ہے آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہیڈ میئر بنا دیں اور وہ اس کا انچارج بنتا پھر ہے اور جہاں پہ بیس لاک کی آبادی اس کو آپ ازلہ میں تقسیم کر کے ٹکڑے کر دیں سندھ کا وہ حال کر دیں پرسانے اسی سندھ کے اندر یہ کس مو سے پیپلز پارٹی ووٹ لینے جائے گی میں سمجھتی ہوں وہاں پہ جائے گی تو عوام دن کو ایکسپٹ نہیں کرے گی دوسری بات یہ کہ انہوں نے سندھ کے ساتھ بے وفائی نے غدداری کی ہے سندھ کا سودہ کرنے کی جو ناکام کوشش انہوں نے کی ہے یہ ابھی سے نہیں چل رہا پہلے زلفکار آباد والا کیس ہوا وہ بھی اسی چیز کی کر رہی تھی اپنے اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے صرف اپنی حکومت کو ڈریک کرنے کے لیے انہوں نے اس لیول پہ جت سرک سٹوپ کر کے گئے ہیں میں سمجھتی ہوں انہوں نے اپنی پیپلز پارٹی کی خود ہی موت کر دی ہے ہاں تم کر دی ہے دوسری بات آپ کی آتی ہے کہ ہم امپرویمنٹ کیسے لے کر آئیں گے ہم تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں ہم امپرویمنٹ کیسے لے کر آئیں گے نوے دن کی بات ہم کرتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نو دن میں بھی انقلاب آ سکتا ہے کیونکہ دور نہیں ہے میں آپ کو جب مثال دیتا ہوں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک انڈیا کا صوبہ جو بہار ہے سب سے کرپ ترین بہار صوبہ تھا اس کا ریکارڈ کیا تھا تھری پرسنٹ گروت تھی آج پندرہ پرسنٹ گروت ریٹ ان کی پہنچ گئی ہے جہاں آپ کے پاس ویل ہو نیت سچی ہو بدیانتی نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کس طرح تبدیلی لائیں گے سٹیٹ انٹرپرائیسز کا جو حال ہوا ہوا ہے اس وقت ہماری سٹیٹ انٹرپرائیسز خسارے میں جا چکی ہیں جو ادارے منافع بخش ادارے تھے وہ آج خسارہ ساڑے آٹھ ہزار ارب کی کرپشن ٹرانسپیرنسی انٹرناشنل نے شوکی نوٹ اونڈی داٹ بینظیر انکم سپورٹ کے نام پر انہوں نے کم روٹ مچائی ہوئی ہے بینظیر انکم سپورٹ کا سیکرٹ ڈیٹا یہ نکال رہے ہیں بھی الیکشنز میں یوٹلائز کرنے کے لیے آپ کی پتہ ہے یو اے سیڈ نے بند کر دیا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم آگے سے پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ ٹرانسپیرنسی ان کے پاس نہیں ہے تو مقصد یہ ہے کہ ان میں ان کی بدنیتی ہے ان میں ان کی کرپشن ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں سوہ ارب کی انہرڈی کرائیسز پر روزانہ سوہ ارب کا نقصان اٹھا رہا ہے پھونک میں جا رہا ہے تھرکول جیسے پروجیکٹ ہولے کے باوجود تو مقصد پولیٹیکل ویل نہیں ہے تیس سالوں میں دونوں جمعہ میں آخری ایک منٹ پڑھائی میں میں تابق کرتے ہیں پلس امتیاز آپ کے پاس سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے ٹیکس ڈیفیسٹ آپ ٹیکس نہیں لے رہے ہو لوگ آپ کو ٹیکس نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے بڑے لوگوں کو آپ نے فری ہاتھ دیا ہوا ہے وڑی مہربانی آپ نے ٹائم ہمارے پاس لیمٹیڈ ہے ناز صاحبہ آپ کی بڑی باتیں آپ کی آپ نے بڑا گورنمنٹ کو لطا رہا آپ کی بڑی مہربانی پھر بھی یہ گورنمنٹ جتنی ناہل ہے کرپٹا ہے وری بھی یا گورنمنٹ چاہے تھی اگر اصلاح اقتدار ہمیں ہندہ سے بلدیاتی الیکشن جو جے کو ناروہ چھا جنرل الیکشن کھا بھجانا یا بلدیاتی الیکشن انہ جے کرے کرائی وین دی تا پری پول ریگنگ تھی ان دی گورنمنٹ جی کار کردگی تہاں جے سامو آئے بورڈ تہاں کے دینو آ انہ کے دیو جے کوہ نا سندھ دھرتی سا سچو ہو جے نا کری وکنیوں ہو جے نا پہنجو پانکے وکنے کہیں بے جے سامو انہیں ایسا گر امتیاز میرے کرین دو جاز اللہ بھائی موسیقی